یہ مائکرو میکس کا q416 موائل ہے اور اس موائل میں ہمارے میں f rp log لگا ہوا ہے اس موائل کا f rp log کھولنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس موائل کو off کر لیتے ہیں اور اس کو off کرنے کے بعد volume up button اور power button کو ہم دوا کے رکھتے ہیں اور جیسے ہمارے موائل on ہوئے آتا ہے تو ہم نے power button کو چھوڑ دیا اور volume up button کو continue دوا کے رکھا volume up button دوانے پہ اس پرکار کے کچھ option آتے ہیں اس میں یہاں پہ ایک option آتا ہے reboot to bootloader اس option کو ہم select کرتے ہیں اس کے لیے volume down دوارہ اس option پہ ہم لاتے ہیں اور power button دوانے پہ ہمارے موائل پاشکوڑ موڈ میں آجاتا ہے اس کے بعد ہم موائل کو usb cable لگا کے کمپیٹر سے connect کرتے ہیں اور کمپیٹر سے connect کرنے پہ یا موائل اس پرکار سے device manager کے اندر android bootloader interface نام سے آ جاتا ہے اس کے بعد ہم miracle box کا software open کرتے ہیں اور software open کرنے کے بعد یہاں سے ہم android option select کریں گے اور android کے اندر بہت option آتے ہیں اس کے اندر ہمارا ایک فاش بوڈ کا option آتا ہے یہ فاش بوڈ والا option select کرتے ہیں اور frp reset پر ٹک لگا کے start button پہ click کر دیتے ہیں start button پہ جیسے کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ اس پرکار کی process پروسے چلنا start ہو جاتی ہے اور یہاں پہ frp reset done لکھا آیا رہا ہے اس کے بعد اب ہم اپنے موائل کو on کرتے ہیں اور on کرنے کے بعد اس میں frp lock کی خرابی کو چیک کرتے ہیں یہاں سے ہم next کرتے ہیں اس کے بعد sim card settings کو skip کیا اور wifi settings کو skip کیا اس کے بعد پھر next کیا پھر next کیا اور skip کیا اس کے بعد پھر next کرتے ہیں اور یہ اس موائل کا اس پرکار سے frp lock کھو جاتا ہے